ہائے فرینڈز دس ایز افر علی آج کے اس ویڈیو میں ہم اسرائیل اور فلسطین کا کانفلیکٹ پڑھیں گے ڈیٹیل میں اس میں جو ہمارا مین فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو اسرائیلی جیوز ہیں انہوں نے فلسطین پہ کیوں قبضہ کیا اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے یہ ساری ہسٹری ہم آج کے لیکچر میں پڑھیں گے اسرائیلی جیوز نے فلسطین پہ جو قبضہ کیا اس میں ایک مین پوائنٹ آتی ایک پرومس کہ جوز کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے پرومس لینڈ ہے مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ لینڈ جو ہے وہ آپ کو دی جائے گی بنی اسرائیلیوں کو یا جوز کو ایکچولی یہ جو جوز ہیں یہ دیار ڈیسیننٹس آف پروفٹ ابراہیم پروفٹ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام جو کہ اسلام میں بھی ان کی بہت بڑی حیثیت ہے پیغمبروں میں ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا اسحاق جس کو آئیزیک بھی کہتے ہیں اچھا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یاکوب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یاکوب اچھا تو یاکوب علیہ السلام کے بارہ ان کے ساندے یاکوب علیہ السلام کے لئے کافی فہمت ہے کہ ان کے بارہ بیٹے تھے یاکوب علیہ السلام کے ان بارہ میں سے ایک ایک کا نام تھا یہودہ جس کو انگریزی میں جوڈا لکھتے ہیں جوڈا یا ہم اس کو اردو میں یہودہ یہودہ لکھیں گے ایک ان کا سن جو بیٹا تھا ان کا نام تھا یہودہ اچھا اس کے علاوہ دوسرے جو ان کے بیٹے تھے اس میں ایک یوسف علیہ السلام جس کو جوزف لکھتے ہیں انگریزی میں اور اس کے علاوہ بنیامین جس کو بنجمن لکھتے ہیں بنیامین اور اس کے علاوہ لاوی تھا اور مظلم ٹوٹل بارہ بیٹے تھے یاکوب علیہ السلام کے یاکوب علیہ السلام کے آج جو بیٹا جوڈا یا یہودہ تھا یہودہ کے نام سے یہودی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کلیر ہو گئی کہ یہ جو یہودی ہیں اسرائیل میں جو یہودی ہیں یہ کون ہیں یہودی یہودہ ایک بندہ تھا جو یاکوب علیہ السلام کا بیٹا تھا یاکوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کا بیٹا تھا اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہودی ہیں اسرائیل کے they are descendants of پروفٹ ابراہیم علیہ السلام اچھا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوسرا بیٹا بھی تھا جن کا نام تھا پروفٹ اسمائل اور پروفیٹ اسماعیل کے لئے کہتے ہیں کہ اسماعیل کے اولاد سے عرب سے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ایک کا نام تھا عساق عساق سے جو ہے وہ جیوز ہیں یہودی ہیں آگے جا کے عساق کا بیٹا یاکوب اور یاکوب کا بیٹا یہودہ یہودہ سے آگے یہ بنی ازرالی جیوز جو یہودیوں کے جو بارہ ٹرائبز تھے وہ یاکوب علیہ السلام کے جو بارہ بیٹے ہیں جو نام ہیں ناموں پر یہ سارے بارہ کے بارہ ٹرائبز ہیں اچھا یہ سٹوری اسٹارٹ ہوتی ہے کہ پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام یہ جیوز کا عقیدہ ہے کہ پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں میڈلیسٹ میں جو کنان کا ایریا ہے کنان کا ایریا میں ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کو یہ لینڈ ان کو دوں گا تو یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تھا ان کی جو علا جو عصاق سے تھی ان کے لئے یہ وعدہ تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ وعدہ تھا یہودیوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا کہ یہودیوں کو یا بنی اسرائیلیوں کو یہ لینڈ دی جائے گی اچھا بنی اسرائیلی کون ہے یا بنی اسرائیلی ان کو یہودیوں کو کیوں کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ پروفٹ جو یاکوب ہیں یاکوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل تو اسرائیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ عربی میں اس کو یا میڈل اسٹرن لینگویج میں اس کو بنی اسرائیل مطلب اسرائیل کے اولاد تو یہودیوں یہ جو یہودی تھے ان کو بنی اسرائیلی بھی کہتے ہیں بنی اسرائیلی بنی اسرائیلیوں کا ذکر قرآن پاک میں کافی بار آیا ہے اچھا اب یہ جو اسرائیل کے جو یہودی ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ ہمارے لئے وعدہ کیا تھا کہ یہ لینڈ ہماری ہے اس وجہ سے وہ کلیم کرتے ہیں کہ فلسطین ہمارا ہے اب یہ سٹوری کیا ہے ساری سٹوری کیا ہے یہ اس کو ہم سمجھیں گے ابھی اس پوری سٹوری کو سمجھنے سے پہلے ایک بات کلیر کر دوں میں کہ فلسطین کی جو لینڈ ہے اس کو فلسطین بھی کہا جاتا ہے اور اس کے دوسرے بھی کافی نام ہیں اس کو فلسطین بھی کہا جاتا ہے اس کو ہولی لینڈ بھی کہا جاتا ہے اس کو ہولی لینڈ بھی کہا جاتا ہے اس کو کنان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یاکوب علیہ السلام جب فلسطین کی لینڈ پر رہتے تھے تو اس زمانے میں اس لینڈ کو کنان کہا جاتا تھا اچھا اسی طرح فلسطین کے ایریا کو الشام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کسی زمانے میں یہ جو گریٹ سیریا کا آج ملک ہے یہ پہلے گریٹر سیریا ہوا کرتا تھا جس کو الشام کہتے تھے جس میں لبنان بھی تھا جس میں کچھ پارٹ جارڈن کے بھی تھے اور جو مادرن زمانے کا سیریا ہے یہ اور فلسطین یہ چار پانچ جو کنٹریز آج الگ الگ کنٹریز ہیں ان سب کو ملا کہ اس زمانے میں الشام کہا جاتا تھا اچھا اسی طرح اس کو فلسطین کو لیوانت بھی کہا جاتا ہے لیوانت بھی کیا ہے لیوانت بھی فلسطین کے فلسطین کے ایسٹ میں یہ جارڈن ہے اور اس طرف یہ سیریا ہے یہ جارڈن ہے یہ فلسطین اسرائیل ہے اور یہ لبنان ہے تو اس پورے ایریا کو ملا کے اس پورے ایریا کو لیوانت بھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ فلسطین کا نام فلسطین بھی ہے اسی طرح اس لنڈ کو جو ہے وہ کس زمانے میں یہاں پہ کنگڈم ہوا کرتا تھا جس کو کنگڈم آف جودا کہتے تھے تو اس کو جودا بھی کہتے ہیں اس لنڈ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلسطین کی لنڈ کو فلسطین بھی کہتے ہیں کینان بھی کہتے ہیں اس کو لیوانت بھی کہتے ہیں اس کو پرامس لینڈ بھی کہتے ہیں پرامس لینڈ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہودیوں کے عقید آئے کہ یہ لینڈ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے پرامس کی تھی اچھا اسی طرح اس کو ہولی لینڈ کیوں کہتے ہیں یہ مین جو ہے وہ بات ہے کہ اس کو ہولی لینڈ کیوں کہتے ہیں ہولی لینڈ اس کو اس لئے کہتے ہیں کیونکہ دنیا میں تین ایسے مذہب ہیں جن کو جو سب سے بڑے مذہب ہیں ان کو سیمیٹک ریلیجنز کہا جاتا ہے سیمیٹک ریلیجنز یا پھر اس کو سامی مذہب کہیں گے سیمیٹک ریلیجنز سیمیٹک ریلیجنز جو ہیں وہ تین ہیں ایک ہے اسلام اسلام is a سیمیٹک ریلیجن اور دوسرا ہے کرسچانٹی کرسچانٹی is also سیمیٹک ریلیجن اور تیسرا جو مذہب ہے اس کا نام ہے جوڈیزم یا جس کو یہودیم جن کو کہتے ہیں تو یہ تین جو مذہب ہیں یہ تینوں مذہب سیمیٹک یا سامی مذہب ہیں اردو میں اس کو سامی کہیں گے اچھا سیمیٹک ریلیجنز ہیں اب اسلام کی تھرڈ ہولیسٹ سائٹ ہے جس کا نام ہے مسجد اقصہ الاقصہ ماسک مسجد اقصہ ہے لوکیٹیڈ ان پلسطین اسی طرح کرسٹینز کا ایک چرچ ہے جس کو کافی اہمیت ہے یہ جو چرچ ہے یہ چرچ بھی لوکیٹیڈ ہے ان پلسطین ان کا یہ ہولی چرچ ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ it is the ہولیسٹ سائٹ ان کرسچانیٹی اچھا اسی طرح یہ کرسچنز کے لئے ان کا یہ چرچ ہے فلسطین میں اور تیسرا مذہب جو ہے وہ جوڈیزم کا ٹیمپل ہے نہیں اب تھا کسی زمانے میں اس ٹیمپل کو کہتے ہیں ٹیمپل آف سلیمان ٹیمپل آف سلیمان یہ ٹیمپل آف سلیمان جو تھا یہ فلسطین میں تھا ابھی وہ ٹیمپل تو نہیں ہے اس کی ایک ریٹیننگ وال ہے جس کو ویسٹرن وال کہتے ہیں it is located in فلسطین تو فلسطین کا سٹی ہے یوروشلم یوروشلم میں مسجد اقصہ بھی ہے یوروشلم میں یہ چرچ بھی ہے کرسچنز کا اور یوروشلم میں ٹیمپل آف سلیمان تھا ابھی اس کی جگہ وہ ٹیمپل تو ان کا ختم ہو گیا ہے ابھی ان کا اس ٹیمپل کی ایک وال ہے وہ وال بھی خیر اس ٹیمپل کی ارجنل تو میرے خیال میں نہیں ہے بہرحال اس کی ایک ریٹیننگ وال ہے جس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے بھی ہو لی ہے اور جیوز جو ہیں یہودی جو ہیں ان کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس ٹیمپل کو وہ پھر سے بنانا چاہتے ہیں یوروشلم میں اسی وجہ سے اس کو فلسطین کی لینڈ کو ہولی لینڈ کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا کے تین جو بڑے مذہب ہیں ان کے لئے یہ لینڈ ہولی لینڈ ہے اچھا مسلمانوں کی الکسہ ماسک بھی ہے اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے ایک دوسری سائٹ بھی فلسطین میں اس کو کہتے ہیں ڈوم آف راک ڈوم آف راک یہ ڈوم آف راک کیا ہے ڈوم آف راک مسجد الکسہ کے بالکل ساتھ ہی ایک گمبت بنا ہوا ہے جس کو گمبت سخرا کہتے ہیں یہ گمبت سخرا جو ہے اس کے نیچے کیا ہے اس کے نیچے ایک پتھر ہے یہ وہی پتھر ہے جہاں سے جب حضور پاکستل سلم جب میراج پہ گئے تھے جس کو نائٹ جرنی کہتے ہیں میراج پہ گئے تھے تو میراج پہ اسی جگہ سے حضور پاکستل سلم میراج پہ اوپر براک جو ان کے جو سواری تھی براک اسی پتھر سے اوپر گئی تھی آسمانوں کے طرف جس کی وجہ سے اس کے اوپر مسلمانوں نے ایک گمبت بنایا ہوا ہے اس گمبت کو ڈوم آف راک کہتے ہیں تو مسلمانوں کے یہ دو سائٹ سے ایک الکسہ ماسک ہے اور دوسرا ڈوم آف راک ہے اور کرسچنز کے لیے یہ ہولی کیوں ہے کیونکہ کرسچنز کا ایک چرچ ہے جس چرچ کو کہتے ہیں یہ ہولی سیفر شرک چرچ اور یوڈیزم یہودیوں کے لیے فلسطین کی لینڈ یا یروشلم کی لینڈ وہ ہولی کیوں ہے کیونکہ یہودیوں کی وہاں پہ ویسٹرن وال ہے ویسٹرن وال کونسی وال ہے یہ جو یہودیوں کا ٹیمپل تھا جس کو ٹیمپل آف سلمان کہتے ہیں اس کی وہ بچی ہوئی ایک وال ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یروشلم کے چار کوارٹر یہ کافی فیمس ہیں یروشلم میں ایک یروشلم بہت بڑا شہر ہے ابھی تو یروشلم میں ایک سٹی ہے یروشلم کے اندر یہ جس کو اولڈ سٹی کہا جاتا ہے جو پرانے زمانے سے یہ شہر ہے یروشلم اولڈ سٹی میں جیسے کلے کی دیوار ہوتی ہے ویسے یہ کلے کی دیوار ہے اس میں اولڈ سٹی میں یروشلم کے شہر میں اور اس کے اندر جو ہے وہ چار کوارٹر سے ہیں یہ بلکل چھوٹا سا پارک ہوتا ہے اس سائز کا یہ سٹی ہے جس کو اول سٹی آف یروشلوم کہتے ہیں اس میں چار کوارٹرس ہیں ایک کوارٹر جو اس کو مسلم کوارٹر کہتے ہیں اور دوسرا کوارٹر اس کو کرسچن کوارٹر کہتے ہیں اور تیسرا کوارٹر جو اس کو جیوش کوارٹر کہتے ہیں مسلم قوارٹر سب سے پہلے مسلم قوارٹر مسلم قوارٹر میں کیا ہے مسلم قوارٹر میں ایک تو مسلمانوں کی مسجد ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد اقصہ مسجد اقصہ سے جیسے ہی باہر نکلیں گے تو اس کے ساتھ ہی ہے دوم آف راک یہ دوم آف راک وہی جگہ ہے جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محرات پہ جب گئے تھے مسجد اقصہ میں انہوں نے نفل ادا کیا تھا نفل ادا کرنے کے بعد پھر وہ وہاں سے باہر نکلے تھے اور جہاں پہ آج دوم آف راک ہے اس جگہ سے وہ اوپر آسمان کی طرف گئے تھے محرات کرنے کے لئے اس جگہ پہ ہم نے یہ دوم آف راک بنایا ہوا ہے اس کو گمبت سکھرا کہتے ہیں انگریزی میں اس کو دوم آف راک کہیں گے اچھا تو یہ یورشلم سٹی جو ہے اس میں ایک قوارٹر ہے اس کو مسلم قوارٹر کہتے ہیں اور دوسرا قوارٹر جو ہے وہ جویش قوارٹر ہے جویش قوارٹر میں کیا ہے جویش قوارٹر میں ایک وال ہے جس کو ویسٹن وال کہتے ہیں یا ویلنگ وال کہتے ہیں اب یہ ویسٹن وال کیا ہے ویسٹن وال میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ ویسٹن وال یہودیوں کا اس جگہ پہ کوئی ٹیمپل ہوا کرتا تھا جو کہ آج سے تین ہزار سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بنی اسرائیلیوں کے پیغمبر تھے تو اس ٹیمپل یہ جو ٹیمپل ان کا یہ ٹیمپل تو خیر ختم ہو گیا رومنس نے اس ٹیمپل کو ختم کر دیا تھا ڈسٹرائی کر دیا تھا اور ابھی جو ہے اس ٹیمپل کے ایک والے اس وال کو کہتے ہیں ویلنگ وال یا ویسٹرن وال یہ مسجد اقصہ ہے اور یہ جو ہے وہ ڈوم آف راک ہے اور یہاں پہ یہودیوں کی وہ دیوار ہے جس کو ویلنگ وال کہتے ہیں یا پیسٹرن وال کہتے ہیں اچھا اب یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ گئے تھی مکہ سے تو مکہ میں انہوں نے نفل ادا کیا تھا مسجد الحرام میں مسجد الحرام سے پھر وہ ڈائریکٹ آئے تھے مسجد الحرام میں انہوں نے نفل ادا کیا تھا جب وہ نفل ادا کرنے گئے تو انہوں نے جو براک کی جو سواری تھی انہوں نے وہ براک کی سواری ٹائے کی تھی اس ویلنگ وال کے ساتھ ویلنگ وال میں کیل لگا ہوا تھا اس کیل کے ساتھ انہوں نے یہ سواری یہاں پہ ٹائے کی تھی تو مسلمانوں کے لئے بھی ویسٹرن وال جو ہے وہ اہمیت والی ہے کیوں اہمیت والی ہے بکاز حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے براک کی جو سواری تھی وہ ویسٹرن وال میں ایک رنگ لگی ہوئی تھی اس رنگ کے ساتھ انہوں نے باندھی تھی اور پھر جوہے وہ اوپر گئے تھے محرات پہ اچھا تو اس کوارٹر کو کہتے ہیں یا دوسرا کوارٹر اس کو کہتے ہیں جویش کوارٹر یہ جویش کوارٹر ہے جویش کوارٹر مطلب جوز کا کوارٹر ہے یا جوز کا حصہ ہے یہ مسلم کوارٹر ہے اچھا تیسرا کوارٹر جو ہے وہ یوروشلم میں یوروشلم کی سٹی میں تیسرا کوارٹر ہے کرسچن کوارٹر کرسچن کوارٹر کی کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بیت اللہم میں بیت اللہم بھی فلسطین کا ایک سٹی ہے بیت اللہم یہ عربی کا لفظ ہے بیت اللہم یہ بیت اللہم ایک سٹی ہے فلسطین میں اس سٹی میں عیسیٰ علیہ السلام کی بیدائش ہوئی تھی اچھا اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیا گیا تھا کروسیفائی کروسیفائی کس کو کہتے ہیں کروسیفائی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو رومان ایمپائر تھا اس زمانے میں فانسی دینے کا جو سسٹم تھا وہ اس طرح تھا کہ جس بندے کو بھی فانسی دینی ہوتی تھی دو اس کو ایک سلے بنایا جاتا تھا یہ وڈن سٹرپس ہوتی تھی اس پہ جس کو بھی فانسی دینی اس کو باندھ گئے اس طرح اس کا ایک آت دوسری طرح اس کا ہاتھ اور پاؤں کو یہاں بھی باندھ دیا جاتا تھا ٹھیک ہے نا کیلوں کے ساتھ اور پھر اس کو جوہے نہ کھانا ملتا تھا نہ بھی نہ ملتا تھا وہ آئیستہ آئستہ بندہ جس کو بھی فانسی لگتی دی وہ مر جاتا تھا اس کو کریوسی فائی کرنا کہتے ہیں تو عیسائیوں کا یہ عقید آئے کہ عیسی علیہ السلام کو کریوسی فائی کیا گیا تھا اور جس جگہ پہ ان کو کریوسی فائی کیا گیا تھا جس پتھر پہ یا جس زمین پہ اس زمین کی جگہ پہ انہوں نے ایک چرچ بنایا ہوا ہے چرچ بنایا ہوا ہے اس چرچ کا نام ہے چرچہ ہولی سیپلشر تو وہ جو ان کا چرچ ہے وہ اس جگہ پہ چرچہ ہولی سیپلشر یا اس کو ہولی چرچ کہتے ہیں تو یہ جو ہولی چرچ ہے یہ عیسائیوں کی ہولیسٹ سائٹ ہے اور جو ویلنگ والے یہ یہودیوں کی ہولیسٹ سائٹ ہے اور جو مسجد اقصہ ہے یہ مسلمانوں کی تھرڈ ہولیسٹ سائٹ ہے یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا ابھی تو ہمارا جو قبلہ ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو قابط اللہ نماز فیس کر کے پڑھتے ہیں اور اس زمانے میں مذہب جب کعبہ جو اپنا مسجد الحرام ہے اس سے پہلے ہمارا قبلہ مسجد الاقصہ تھی اچھا یہ جو چوتھا کوارٹر ہے اس کو ارمینین کوارٹر کہتے ہیں یہ بھی کریسٹین کوارٹر اس کا مطلب ہے کہ کریسٹین کی دو کوارٹر سے ہیں اور دو جو ایک یہودیوں کا ایک مسلمانوں کا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلسطین کے ملک میں آئے اندر ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام یروشلم ہے اور یروشلم میں مسلمانوں کی تھرڈ ہولیسٹ سائٹ لوکیٹڈ ہے یہودیوں کی ہولیسٹ سائٹ لوکیٹڈ ہے اور کرسٹین کی ہولیسٹ سائٹ لوکیٹڈ ہے جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ تینوں مذہبوں کے لیے یہ ہولی لینڈ ہے اس کی وجہ سے اس کو ہولی لینڈ کہا جاتا ہے اچھا اب یہ اس کی جو اسٹوری ہے یہ ہم آگے کنٹینیو کریں گے پر اس سیکنڈ پارٹ میں کیونکہ اگر فلسطین کی اسٹوری ہم پوری پورا ایک ہی لیکچر تو یہ تقریبا کوئی دو تین چار گھنٹے کی اسٹوری ہو جائے گی تو ہم اس کو چھوٹے پارٹ میں کمپلیٹ کریں گے ابھی کے پارٹ میں جو فرس پارٹ ہے اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہودی جو ہیں ان کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا لنک تھا وائے دیار کال ڈیسیننٹس آف پروفٹ ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کون تھے اسماعیل کون تھے اور یاقوب کون تھے یاقوب علیہ السلام کو اسرائيل کا ٹائٹل بھی تھا یا ان کا دوسرا نام اسرائيل تھا تو اسرائيل یہ یاقوب کی اولاد کو بنی یاقوب یا بنی اسرائیل کہتے ہیں بنی اسرائیل وہی قوم ہے اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ فلسطین کے جو ہیں وہ فلسطین کو فلسطین بھی کہتے ہیں کنان بھی کہتے ہیں ال شام بھی کہتے ہیں اس کو لیوانت بھی کہتے ہیں اس کو پرامس لینڈ بھی کہتے ہیں اس کو پرامس لینڈ کیوں کہتے ہیں اس کو لیوانت کیوں کہتے ہیں اس کو ال شام کیوں کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی اچھا اس کے بعد جو اس کو ہولی لینڈ کیوں کہتے ہیں اور ہولی لینڈ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں چاہاں ایک سٹی ہے یروشلم ہم یروشلوم میں چار کوارٹر سے مسلم کوارٹر جوئیش کوارٹر ارمینین کوارٹر اور کرسچن کوارٹر اچھا اور اسی وجہ سے ان کی جو ہولی سائٹس ان تینوں مذہبوں کی سیمیٹک ریلیجنز کیا ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے اس لئے پارٹ میں ڈسکس کی ہیں ابھی آگے اس سٹوری کو کنٹینیو سیکنڈ پارٹ میں کریں گے تینکیو